اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے اور جو حدیث میں نے پڑی بخاری کے حدیث ہے مسلم کیلئے حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہم ان کے نجیب سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں ان کے ماں باپ اولاد اور سارے دنیا سے زیادہ محبوب جائیں ہم ہو جائیں اس وقت تک ہی اسی وقت جو ہے وہ آدمی سچا مومن ہو سکتا ہے یہ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حتیانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تین چیزیں کسی انسان کے اندر میں ہو جائیں تین صفات بدلائیں اگر وہ تین صفات کسی انسان کے مومن کے اندر میں ہے تو وہاں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اس مستر پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے کہ اللہ کے بارے جس کے نجدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو دنیا، محفیہ، اولاد، ناس ازمائین تمام لوگوں سے زیادہ محبوب جو ہے ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول ہو اس کے علاوہ اللہ کیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے نمونہ ہے اس چیز سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے اور مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارا آقیرہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارے کا اور اگر اس کی مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے ان کو اپنا قدوہ اور نمونہ مان کر اگر اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اس دنیا میں کامیاب ہوگا اور کل قیامت کے دن جو ہے اس کے لسل خلصف کروئی ہوگی تو آج جو میں آپ کے سامنے مفتوب و مفتوب رکھنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ان کی جو جیونی ہے اب ان کی جیونی اس کو چو پانچا ہے کیوں ضروری ہے ہمیں ان کا مطابق کرنا ان کا دین کرنا ان کے بارے میں سننا کیوں ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کیا وہ خصوصیات ہیں کیا فائدے ہیں جن کے وجہ سے ہمیں پڑنا ضروری ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے ایک عظیم ترین مصلح کی طرح سے ایک عظیم ترین جو ہے وہ قائد تھے ایک عظیم ترین مصلح تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جس طریقے سے جس پروپ سے ہمارے پاس تک پہنچی ہے اس طریقے سے کسی بھی انبیاء کی صیرت ہمارے پاس توجود نہیں ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے الگ ہی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک نبی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ دیگر جو مذاہر کے جانتے ہیں بنیان کرنے والے لوگ ہیں یا پھر ان کی جو قائدین ہیں ان لوگوں کی جو صیرتیں ہیں پس ایک منگھڑت روایات کے مطابق یا پھر کسی ایک روایت کو کسی ایک بات کو کسی نے پیش کر دیا اور وہ بات کنٹینیو چلتی رہی اور وہیں تاریخ بن دیتے رہی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طریقے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے اگر تو اس کو دیکھیں گے ہم تو پتا چلتا ہے کہ اس طریقے سے کسی کے بھی نہیں پہنچا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر ہر گوشے میں کامیاد ہیں گرچہ وہ نبی ہیں وہاں بھی آپ کامیاد ہیں ایک دعی ہیں وہاں بھی کامیاد ہیں ایک شوہر ہیں وہاں بھی کامیاد ہیں ایک قائد ہیں وہاں بھی کامیاد ہیں مسلح ہیں وہاں بھی کامیاد ہیں لیکن اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کے علاوہ ہو گیا. اگر کوئی قائد ہے اگر کوئی سیاستدان ہے شہر کے مئنے وہ کامیاب ہو گیا. اگر کوئی مسلح ہے سمان سبھارک ہے تو وہ اس میدان میں کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیتوں میں سے ان کی صفات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں. سب سے پہلے ان کی دوسری پہنی خصوصیت تو یہ تھی کہ آپ ایک نبی ہیں اور ایک عظیر تیرین شخصیت خصوصیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ اگر ہم پورے مراحی کو دیکھتے ہیں اور ان سے واقفیت بھی ہمارے لئے ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کے والدائیں کی شادی سے دیکھیں عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدائیں کی شادی سے دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تک کے تمام حالات سے اکثر مومن واقف ہیں. اگر واقف نہیں ہی ہے تو ہمیں جاننا ضروری ہے ہم کے بارے میں چونکہ ہم ان کو اپنا نمونہ ماننے جا رہے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بچپن جوانی نبوت سے پہلے کی روزگار کمائی تاجر اور مکہ کے باہر اس مقصد سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی مقصد سے سفر کرنا ان تمام ہی گوشوں میں اگر ہم دیکے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہمیں پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ تو اسی طریقے سے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے ان کی زندگی میں کیا خصوصیات ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے کہ مکمل صبح سے لے کر کے شام تک اتھنا بیٹھنا ان کی نزی زندگی کھانا پینا لباس خاندان کے لوگوں سے معاملہ بڑھتا عبادت دماغ جانش بھی چیزیں قائدانہ باتیں جس طرح باتیں ان تمام باتوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ ہی خیصیت اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ تاریخ بیان کرنے والوں کو صرت بیان کرنے والوں کو محبت تقاضہ دیکھیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہی کے لئے اتنا سرے لیں ان کا تذگرہ صحابہ کرام میں اور تائز و وسلم میں جو ان کو نسکر کر جئے اس لئے سے بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ کرو جائے پڑھنا بہوتی ضروری ہے تیسری جو خصوصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت انسانی زندگی کے تمام گوشوں اور شعبوں کے لئے تعلیمات دیتی تمام گوشوں کے لئے تمام جتنے بھی شعبہ جات ہیں ہر تمام شعبے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے دعوت دیتی یہ ہمارے سامنے اس نوزوان کی زندگی پیش کرتی ہے جو رسالت سے پہلے سچے اور آمان اندار کے ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے لیکن اسی روح سے اس رسول کی زندگی ہمارے سامنے رکھتی ہے جو اللہ کی دعوت دیتا تھا اور اپنے دعوت کو فیلانے کیلئے بہترین طریقے استیار کرتا تھا اگر کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو اس سے کوئی نیا طریقہ استیار کرتا تھا اگر کوئی دیش رہا تھا کہ ہمارے صحابہ اگرام اس میدان میں مار تھا جا رہی ہیں کوئی دوسری گلی جا گداب دی دی اتنا کیلئے نے اسلام ریاست کا بنیان اللہ رسول نے رکھا اس کے بعد جو مواخات کا سسٹم اللہ نے کیا اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں قائد کے حصے سے ایک بڑے زبردست قائد تھے اس لئے وہ آدمی دنیا کا خواہ جو بھی ہو جس میدان میں وہ آدمی ہو سیاست کے میدان میں ہو معلوم کی حصت سے وہ ایک تیچر ہے تو اللہ رسول اللہ علیہ سلام ایک نمبر کے معلوم تھے ایک نمبر کے تیچر تھے اپنے صحابہ کی تربیت میں اگر کوئی آدمی شوہر ہے تو اللہ رسول اللہ علیہ سلام جو اپنے بیویوں کے ساتھ تعلقات تھے اس زندگی کو دیکھ کر کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات تھے اگر کوئی آدمی والد ہے تو اللہ رسول اللہ علیہ سلام بحیث اپنے بچوں کی ترجمت کی طرح سے کر رہے ہے تو اللہ رسول اللہ علیہ سلام حسین کی ترجمت کی طرح سے کر رہے وہاں ہمیں خصوصیات تھی جو نے آپ کے سامنے رکھی اس کے علاوہ اللہ رسول اللہ علیہ سلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے سب سے ضرورت میں سے ہے کیوں یا اگر دوسرے لفظ میں کہیں تو انسان کی فطری ضرورت کی بہترین تکمیل ہے اللہ کے سبح وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے پہلے ہی نمونے کے طور پر لے دیا اس لئے یہ فطری ضرورت ہے ہمارے پیدائش کے وقت سے شروع ہو گئی کہ اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام چونکہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ رسول اللہ علیہ سلام کی زندگی میں آپ کی بہترین نمونے ہیں آپ ان کے پزچن پیچل کر کے اپنی زندگی کو سفل بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پہلے اس کی تفصیل بیان کر دی اس وجہ سے اگر آپ اپنی زندگی کامیاب کر سکتے ہیں جس میدان میں بھی ہو میں پہلے نے کہا جس میدان میں بھی ہو ان میدانوں میں پڑھ کر ہم زندگی کو عالی سے عالی انسان اس میدان میں آپ بنا سکتے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو کامیاب لوگوں کی خیرست بنائے ہیں اس میں آپ محمد صلی اللہ علی 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 سلام کو اول نمبر پائے زندگی میں کامیاب ہر گوشن میں کامیاب اس وجہ سے عالی علی 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 طرح سے سیرت کا مطالعہ کرنے سے قرآن فہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا علی ملتا ہے قرآن فہم نہیں پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ رسول علی علی سلام قرآن ناتق دوسرے لفظ لفظ بجا ہوگا بجا ہوگا بول قرآن کی جو بولتی تصویر سامنے رہنا چاہیں وہ آپ صلی اللہ علی علی سلام اور پنمجید کی تلاو قرآن کرتے سیرت کی مطالعہ سے جو چوتھی چیز کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ احادیث کا فہم اس سے لیتا ہے احادیث کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے احادیث کو سمجھنے کا زیان کو وہاں سے تلیق بنیتا ہے اللہ کے رسول علی 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 سلام کی زندگی کی پرنمجید کی آیتیں ہیں کس نازر ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علی 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 کی زندگی سے یہ چیزیں ملتی اس لیے بھی اللہ علی 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 بے حق ضروری ہے اسی طریقے سے آج میں نے کہا کہ حادیث کفہ میں حاصل ہوتا ہے آج بہت سارے لوگ حادیث میں گرگوڑ کر دی بہت سارے چیزوں کو اپنے طرف سے ملاتی ہے رسول اللہ علی 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 کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث غلط ہے حدیث کے جو کٹیگریز ہیں ان کٹیگریز کو بھی ہم چھوٹیا سکتے اس سے بھی تفریض کر سکتے اگر اللہ علی علی لگ چونکہ رسول اللہ کی صرف کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں سمجھ میں آوٹومیٹک کے باتیں آ جائیں گی کہ زائد سی بات اللہ علی علی وآل یہ بات نہیں کر سکتے اسی لئے بعض علماء مفسری اور محدثین کہتے ہیں کہ ضعیف اور موضوع حدیث کو تلاش کرنے کے لیے اسطلاحات حدیث کو پڑھنا کوئی ضرور نہیں بلکہ اللہ رسول کی صرف کو پڑھ جائے تو یہ سمجھ میں آ جائیں گے اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں ایک حدیث تو نہیں ہے وہ بلکہ سبوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ علم حاصل کر نا ولو کانا بی سین والی روایت ہے علم حاصل کرو گرچے تمہیں چین کا سفر کی ہو نہ کرنا پڑے یہ موضوع حدیث ہے علم کا جو گہوارہ ہے وہ مکہ اور مدینہ میں ٹھونٹ رہا ہے اور اس کے لیے کہے کہ چین کا سفر کرے گرچہ تاریخ کے درمیان میں بعض مفسرین نے بہت بہت سارے ظاہری طور سے ہی انسانی سمجھ سے پرے ہے اس لیے بھی یہ عام انسان فیصلہ کر سکتا ہے کون سے صحیح ہے اور کون سے غلط ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے چیزیں ہمیں اللہ کی سندگی سے دیکھتی ہیں اس کے علاوہ فریض شہادت حق کا علم ہوتا ہے فریض شہادت حق اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جو شہادت حق لے کر آئے اور وہ شہادت حق اللہ کے رسول اللہ علی وسلم اپنی پوری تیس سالہ زندگی میں ادا کرتے رہے ان کی قیام کے لئے حق ممکن کوشش کی اور حج الویدہ کے موقع سے آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک اس دعوت کو پہنچانے جو لوگ موجود نہیں ہیں وہ موجودیت جو موجود اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان کر رہے کہ وہی صورتحال عدی بھی اس حدیث کے پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر منتقی ہو جاتی ہے اور وہی فریض ہے قامت دین وہی فریض شہاب کے حق ہمارے اوپر لازم آ جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبدال ابن مسود سے کہا کہ مجید کلاوت کرتے جاتے ہیں آیت پہ پہنچتے ہیں کہ اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمام امت میں سے گواہ کو اٹھا پوچھا جائے گا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رونے رکھتے ہیں کہ اب تم خاموش جاؤ یہ فرد شہادت حق ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سندگی میں پوری دعوت دے رہے ہیں ہر ہر میدان میں ہر وقت کوشش کرتے رہے ہیں کہ شہادت حق کا فریجہ پورا کر لیں یہاں تک آخری وقت خطبہ حسبر ودا کے وقت میں اللہ سندگی رہے ہیں اللہ تبار وطلہ سے صحابہ کرام کو سامنے رکھتے ہوئے اس جیس کی گواہی دیتے ہیں کیا میں پیغام کو پہنچایا کیا پہنچایا اور سارے لوگ کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ ہم یہ گواہی دینی کا اپنی استخدام کو پہنچا گئے اور ہم ہیں کہ اس میدان میں کس قدر پیچھے ہیں اور کہا تک ہیں اس کا فیصلہ ہم اور بخوبی کر سکتے ہیں تو فریجہ شہادت حق یہ ہمارے اوپر کس قدر شرط ہے کس قدر فرض ہے کس طرح اللہ علیہ وآلہ کی صرف کے مطانع سے بھی سکتا ہے اس کے علاوہ چھٹھے نمر پہ عمر بالمعروف اور ناہی اندر منکر کے لیے حق حوصلہ پیدا ہوتا عمر بالمعروف اور ناہی اندر منکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ایسے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ایک ایسے حالت نے آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے جس وقت چاروں طرف کفر کا غلب ہے چاروں طرف شفر ہے چند لوگ ہیں جن نام کو یہ بات معلوم ہے چند لوگ اللہ کی بات وں کے پشت ایمان لائے گئے بقیاء تمام لوگ حتی کے مخالف ہیں ایسی صورت حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ 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 عمر بال معروف اس ٹکڑے کو پہل کرتے ہیں عمر بال معروف کس طریقے سے اللہ معروف کو حق دے رہے جس طرح سے بھی چھکے چھکے ہو لوگوں سے مل کر ہو الگ طریقے میں جا کر کے ہو یا کہیں دور سے وقت آ رہے ہیں خانہ کعبہ کے زیارت کے لیے عمرہ کے لیے حج کے وہاں جا کر کے لوگوں سے ملاغات کر ہو کس طریقے سے اللہ رسول علیہ دعوت دے رہے ہیں یہ صورت کے مطالعے سے پتا سکتا ہے اس کے علیہ نا ہی دل منکر آف اللہ علیہ سلم منکر سے لوگوں کو روک کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں چاہے وہ منکر میں سے سب سے بڑی چیز منکر میں سے شک سے روک 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 یا ادنا سے منکر کی جو چیز ہیں ان چیز میں اللہ رسول روک 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 صحابہ کو کس طریقے سے دعوت کے اوپر عمر بالمعروف کرنے کے لیے بھار رہے ہیں ان چیز کا فہم اللہ رسول اللہ کی سیرت سے ملے گا اس رسول سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رہنا دروی مطاب آف صلی اللہ علیہ وسلم ویر مونہ کا جوا پیا ہے ستر صحابہ اکرام کو آپ بھیجتے ہیں تمام کو وہاں شہید ہو جاتے ہیں سارے کے سارے لیکن پھر بھی اللہ رسول اللہ حمد نہیں آتے ہیں کو یا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ رسول اللہ حمد نہیں آتے ہیں لوگوں کے اندر میں کس طریقے سے حوصلہ اور جذبہ پیدا کروارہ ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمیں صیرت کے مطابق سے ہی پتہ جاتے سکتی اس کے علاوہ ایک دو واقعات ہم پڑھ سکتے ہیں ایک دو واقعات ہم پڑھ نام کو اور خود کو تکیار کرتے ہیں یہ حوصلہ کی جو ہے ہمیں اس طرح سے ساتھوے نمبر میں جس طرح قرنویجید کے مطالعے دوران انسان محسوس کرتا ہے یہ کتاب مجھ سے مخاطف ہے اس طرح سے اگر آپ صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں خوش صلی اللہ رسول اللہ وآی وآی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلے گا کہ صیرت کے ایک ایک پہلو ہم سے مخاطف ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم بھی ایسے ہی اپنی زندگی گزارو تمہیں بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزارنی ہے وہ واقعہ دیکھ دیکھ دیجئے اللہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 محمد صلی اللہ وآلہ 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 اپنے چہرے کو اوپر بھاتے بادل کہیں بھی آسمان میں نہیں تھا چاروں طرف سے بادل آجاتا ہے اور بادل آنے کے ساتھ بارش ہوتی ہے پورا علاقہ جو اس علاقہ سے بھج جاتا ہے پانیس اس کے بعد ابو طالب باد میں کہا جس چہرے کو آسمان کی طرف کر دیا جائے تو آسمان میں بارز پر زیادے تھی یہ طریقے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی تربیت ہو رہی تھی یہ تربیت کرنے کا واقعات اگر ہم پڑھتے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت شروعی سے کس طریقے سے کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنے سندھی مزار پائے اللہ تبار وآلہ جائے ان کی ہر دعاوں کس طرح سے ضرور کر لیں یہ جذبے یہ شوق سیرت کے مطالعے سے ملتا ہے اس کے علاوہ اور کسی بھی مطالعے سے ہمیں کسی بھی جس نہیں لیتا تو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے سیرت کا ہر ہر واقعہ ہم سے مخاطب ہوتی کہتا ہے اس کے علاوہ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیرت کے مطالعے سے سیرت کا واقعہ ہم سے کس طرح سے مخاطب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ جہاد کے لئے نکلنا ہے لوگ تیار ہیں اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے ان کے لیے وہ عورت اس باقعہ بہت دلیل ہے بہت خوبصورت عورت سے خوبصورت لڑکی سے ان کی شادی بھی ابھی ادھر جتنی بھی چیزیں کی رہن آئیاں جتنی بھی چیزیں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک لڑکی کی خوبصورت کی شادی کے وقت ان کے لابہ اپنی زندگی کے موج بستی کے وقت وقت فست پہلی گھڑی یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں اور اللہ رسول اللہ مناوی کرتے ہیں ان کو اس چیز کا بھی خدشہ لائک ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ کے رسول سلام کو دیکھیں گے اور واپس نہ کر دیں گے اس لئے وہ اپنے اوپر بورا رکھ لے ہے حیثی علی رضی ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں جا بھی آیا اور ہیں یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں سیرت کے مطالعہ سے پتہ سکتا ہے یہ واقعہ ہوتی تبیل ہے انشاءاللہ لگ اس کا ذکر کیا جائے گا تو اس طرح سے جو ہے یہ سارے جذبے ہیں ہمیں وہاں سے پتہ سکتا ہے اس کے علاوہ آٹھویں نمبر سیرت کا مطالعہ جو ہم خود رہے تھے غزو الخندر کے موقع سے پتھر بیٹھے باندے ہوئے تھے صحابی کا نام میں بھولتا ہوں جو اللہ رسول سے آکر کہا جیونے کہ چلیں آپ ہماری یہاں کھالیں کچھ کھانے کے جو ہیں انہوں نے نظم کیا کر کیا ہماری کچھ نظم اللہ رسول اللہ کیا کرتے ہیں تمام لوگوں میں اعلان کر دیتے چلو خرانے کے آج میں کھانا وہاں جا کر کے جو شوق دیکھئے وہاں پہنستے ہیں اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ بیان کہنے کے مطابق وہ اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح اللہ رسول نے کہا کھانا نکار کے بعد اس کو ڈھک دینا اس کے راوہ کچھ بھی نہ کرنا وہ ایسے وہ عمل کرتے ہیں تمام لوگ کھانا کھا لیتے ہیں گاہ پیٹ پر جاتا ہے ہانڈی کے جنہیں سارے گوشت باگی رہ جاتے یہ جو عمل ہے اللہ رسول صلی اللہ سلام کے جو سنت ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیسے اس صورت میں کریں گے مجھ نہیں بلکہ جو حکم دے دیا گیا اس حکم اس کے اور بہت سارے ایسے آپ کو باگی جو آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کے لئے سیرت کا مطالہ ہمارے ایمان کا اولین تقویزہ بھی ہے سیرت کا مطالہ ہمارے ایمان کا اولین تقویزہ بھی ہے ظاہر سی بات ہے جس کو بگیر دیکھے جس کو بگیر دیکھے ہم ایمان لارہ ہیں ایمان اللہ کہہ رہے ہیں اس کو بگیر دیکھے ہم اس کے اوپر ایمان لارہ رہے ہیں تو ضائع سے بات ان کی زندگی کو پڑھنا ہمارے میں ضروری ہے تو یہ ایمان کا ہمارا اولین تقاظہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں ایک لمحے کو ان کی زندگی کر دیکھیں تب ہی جا کر یہاں بتا چلے گا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایسی دیکھے ایمان کا وارین تقاظہ دوسرے صورت میں اس لیے بھی ہے کہ مستشقین یا پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تو امی جی اب پہنائی جانتے تھے یہ دلیل ہے امی رکھ کر کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو محمد کو امی رکھ کر کے اللہ تمہارا مطل دلیل بنایا کہ قرآن مجید کو محمد نہیں لگ سکتا ہے یہ دلیل ہمیں وہاں سے نہیں دی یہ میدان میں ہو شادی کے میدان میں ہو پرمجید کے میدان میں ہو ہر سوال کا جواب ملتا ہے اسی طرح جیسے مطالعہ سیرت النبی سے حکمت اور بصیرت پیدا ہوتی ہے اس سلسلے سے دیکھئے اس میں قائدانہ اوساف بھی جن میں لیتا ہے قائدانہ اوساف اگر کوئی سیاست میں راجیت میدان میں ہمیں اپنی زندگی کو خوزر طور سے کس طریقے کے حکمت اور بصیرت کا ہمیں استعمال کرنا ہے وہ چیزیں اللہ کے رسول سلسل بھی زندگی سے ملتی ہیں آخر رضا علیہ سل مکہ سے مدینہ حجرت کر رہے ہے حکمت کا طریقہ دیکھ حکمت اللہ کی زندگی سے ہی ملتی چکتی آپ گار میں چھپے ہوئے ہیں وہاں بھی حالات سے باخبر رہنے کے لئے ایک آدمی کو مقرر کیا گیا تاکہ آپ کے پاس خبروں کو کچھ ہو رہے ہیں ان خبروں کا منتقل کیا جائے یہ حکمت اور بصیرت اللہ سے ملتی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساڑی چیزیں اللہ رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں 11 نمبر پہ صبر اس سے بات کی توفیق ملتی ہے اللہ رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں صبر کرنے کا بہت بڑا جذبہ ملتا آپ دیکھئے آپ دیکھئے اللہ رسول اللہ کی زندگی میں بچپن ہی سے بچپن ہی سے دیکھئے آپ ابھی بچپن کے عمر میں چھوٹے سے ہیں تاکہ امنی کا انتقال ہو جاتا ہے ابو طالب ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تمام لوگ آپ کو امین کہتے ہیں سچے کہتے ہیں امانت آپ کے پاس رکھ رہے ہوتی ہیں لیکن جو ہی رسالت کی ذمہ رائے بھی جاتی ہے تمام لوگ انکار جاتی تمام لوگ ماننے سے انکار کر دیتے اور وہ واقعہ بھی یاد رکھئے جب حیث خرز اللہ تعالی انہا لکھ جاتی ہیں رائے کے پاس آدمی جو کہتا ہے عابد کہتا ہے تمہیں تمہاری قوم باہر نکال دے گی یہ تمام چیزوں کو اگر بھور کرتے ہیں یہ تمام صورتح حال پہ ان ہر ہر جگہوں پہ اللہ تعالی صلی صبر تھا اس صبر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی صبر کرنے کا جذبہ پیدا کہ کچھ دنیا ہمیں چھبرا لیں دنیا جو بھی کر دنیا دنیا اچھی مہم رہی تھی تحریک سے وابستگی کا علم جو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدر کی سکتے جو لوگ سماعت کی خرابیوں پر نظر رکھتے جس کو سماعت سبھارت کہتے گردو پیش میں ہو رہی تبدیلیوں سے جو لوگ واقف ہیں ان چیزوں جو لوگ ایسے ہیں ان کو خسوس طور سے نظام باطل جو سرپرستی ہو رہے ظلم جالتی حق تلفی استحصار انسان حرکت زنا خراشی اس طرح کی جترے بھی چیزیں ہیں لوگ خسوس ان چیزوں کو جو بھی آدمی چاہتا ہے کہ ہم مٹائیں ان چیزوں کو جو بھی آدمی چاہتا ہے ان برائیوں کو ہم ختم کرے اور ایک تحریک سے مل کر جو اور یہ عمر بالمعروف نائیہ نلونکر ان تمام چیزوں کے اوپر محیط آدمی کام کر رہا ہے اس تحریک سے مل کر کے اگر آپ نے آپ جوڑ کر کر رکھے اور عمر بالمعروف اور نائیہ نلونکر کر کر تو یہ جذبہ بھی اللہ رسول اللہ مل اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے عالم گیر امت ہم جو ہے عالم گیر امت ہیں اس چیز کا شعور ہمیں حاصل ہوتا ہے عالم گیر یعنی کہ پوری دنیا پہ محیط ہمیں امت ہے اس سے پہلے جتنے بھی دنیا میں امت آئی ہیں وہ جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کسی ایک گوشے کے لئے کسی ایک کبیر کے لئے کسی مل کے خاص گوا کر دے لیکن اللہ رسول اللہ وآلہ 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 سلم وہ آخری نبی ہے اور رہتی دنیا تک کے لئے تمام لوگوں کے لئے آپ نبی ہیں اور جتنے بھی لوگ اس کے نبی کی امت میں اسی دریجے سے نبی صلی اللہ وآلہ 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 کی جو حقوق ہیں ان حقوق کے ادائیگی کا بھی علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ علم باپ کا ایک حق ہے جو ان کی حق ہے اس حق کے بارے مت آیا جو ان کا جذبہ ہے مطلب کہ جو ان قد ہے جو قامت ہے اس جیس کے بارے مت آیا اور پھر کہا ان کی تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں ان کی حقوق کی ادائیگی کرو ان کا حق کا ادا کرنا تمہارے لئے ضیوری ہے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ کی زندگی کو جب ہم پڑے گے تو پتا چلے گا اللہ رسول اللہ وآلہ 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 کیا کیا پوک ہے وہ رسول جو ہمارے لئے تنہائیوں ویرات میں چیتر کرویا کرتے تھے نیدوں کو برباد کر دیتے ایسے سوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چھ سو جائیں اور ہمارے اپنے لینے دی اور اپنے امتیوں کے لئے دعا کریں یہ جذبہ اللہ وآلہ 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 ان کا اس جذبے کے مطابق جو ہمارے اوپر حق ہے ان سے محبت کرنے کا ان کے قول کے اوپر عمل کرنے کا یہ جذبے ہمارے اندر جو جو اللہ وآلہ 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 ارشان اولاد مابا دنیا وما فیہ طولت جتنے بھی چیز ہیں ان تمام سے زیادہ ہمارے سامنے آہ اگر کوئی ہو تو اللہ وآلہ 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 بھل اس در سے اللہ وآلہ وآلہ کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرتا ہے ہم ان کے امت ہونے کے وجہ سے امت ہونے کے ناتے ان کا دفاع کرنا سے ہمارے یہ بہت ہی ضروری ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے نصرت کرنا ہمارے لیے ان کے دین کے حضرت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے دین کے نظرت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم اللہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہم تک ان کا جو بھی پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے اور اس طرح سے آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دسمنوں سے دشمنی اس کیٹیگری میں جو لوگ پڑھتے ہیں اس طرح کی لوگوں سے اور اہلِ بیت اور صحابہِ کرام سے محبت کرنے سے اور اس طرح سے ایک آخری بات جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا ہمیں علم ترجیحات کس وقت ہمیں کیا بتا ہے ابھی ایسے صورتحال ہیں نیپال کے اندر میں تو ابھی ہمیں دین کے متعلق سے ص relacion کے متعلق سے شریعت کے متعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دعوت دینی ہے خفیہ دعوت دینی ہے جب ہماری پوزیشن اچھی ہو جائے گی ہم ایرائنیہ دعوت دیں گے اور اس سے اچھی پوزیشن ہو جائے گی ہم سیاست میں آئیں گے اور اس سے اچھی پوزیشن آئے گی ہم اسلامی لیاست کی قیام کی کوشش کریں گے یہ اس ترجیحات کا backwards اللہ selected رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لئے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا علم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مطالب ہوتی ہے اللہ تبارک وطرہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک وطرہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صرف ہر بحث ہمیں میں ہر پہلو سے ہمیں مطالب کرنے کی طرف تک مائے اور اسی مطالب اپنے زندگی گزار دنے کی طرف تک مائے آمین وآخم جاورا اگر کچھ باتیں چھوٹ سکیئے شکریہ شکریہ